ہلو وریون بیلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں فسٹ ٹوریسٹ بلیج آف جمو ایڈ کشمیر پنچاری ہیل سٹیشن کے بارے میں چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں جمو کشمیر کے پہلے پر اٹک گاؤں پنچاری کا ہوا شب ارمب اپلبد ہوں گی جلد ہی ہوم سٹیکی سویدائیں جمو کشمیر کے ادھنپور میں ستت پنچاری گاؤں پہلا ٹوریسٹ بلیج بن گیا ہے پنچاری ہیل سٹیشن اور گرمیوں میں لوگ جہاں آنا ادھیک پسند کرتے ہیں جمو کشمیر میں ایسے کئی شوٹے شوٹے گاؤں ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے ہیں حالی میں جمو کشمیر کے ادھنپور میں پہلا ٹوریسٹ بلیج پنچاری کا شب ارمب کیا گیا ہے جمو کشمیر کے ڈیویزنل کمیشنر راگب لنگر نے پنچاری کا شب ارمب سانکری دیبتہ میدان میں کیا ڈیویزنل کمیشنر راگب لنگر کے انصار جے جمو کشمیر پریٹن گاؤں گرامین ارتھ ویوستہ کو مجبوط کرنے کے ادھشے سے ایک پہل ہے پراکرٹک سندرتہ سے برپور پنچاری گاؤں خالیڈے سٹیشن کے طور پر جاتریوں کے بیچ کافی پاپلر ہے جہاں آنے والے لوگوں کو ہوم سٹیک کی صوبیدہ بھی اپلبد کرائی جائے گی اس کے ساتھ ہی ٹورسٹوں کے جریئے جہاں کے ستھانیے لوگوں کی آئے بھی بڑھے گی وہیں ستھانیوں لوگوں کے انصار شوٹیوں میں ٹورسٹس ایسی جگہ کی تلاش کرتے ہیں جو پراکرٹک نجاروں سے برپور ہو ساتھ ہی انہیں گھر کا بھی احساس کراتی ہو ان دونوں ہی چیجوں کے لیے پنچاری گاؤں اپیوکت ہے اوپ راجے پال منوج سنہا نے ستمبر 2021 میں مشن جوت کے تحت جمہ کشمیر ٹورسٹ بیلیج نیٹورک کی شروعات کی تھی اس پہل کا ادیشے کیندر شاسیت پردیش کے پچیتر گاؤں کو بدلنا ہے جو اپنی اتحاسک پرسنگکتہ پراکرٹک خوبصورتی اور سنسکرٹک محتب کے لیے جانے جاتے ہیں بتا دیں کہ جمہ کشمیر میں گومنے کی کئی جگہیں ہیں پراکرٹک نجاروں سے برپور ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں ایڈوینچر کے لیے بھی کئی جگہیں ہیں جہی نہیں پورے دیش میں سب سے زیادہ پریٹک بھی جمہ کشمیر میں آتے ہیں گرمیوں میں جہاں لاکھوں لوگ گومنے آتے ہیں جولائی اور اگست کی بات کریں تو جہاں کافی بیٹ دیکھنے کو ملتی ہے ادھونپور کا گاؤں پنچاری ایک ہل سٹیشن ہے جہاں جاتریوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے ادھونپور سے پنچاری پہنچنے کے لیے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے جہاں آس پاس گومنے کے لیے کئی جگہیں ہیں جس میں مندر سے لے کر کئی ہرے برے پہاڑ شامل ہیں گرمیوں کے سیزن میں لوگ جہاں ادھیک آتے ہیں اس کے علاوہ جہاں رہنے کے لیے جو گر اپلبد کرائے جاتے ہیں وہ جیادہ تر لکڑیوں سے بنے ہوتے ہیں اگر منالی جا پھر اتراہن سے الگ انوبب لینا چاہتے ہیں تو پنچاری آنے کا پلان منائیے پہاڑوں کے اوپر لکڑیوں سے بنے ان گروں کو دیکھنے کے بعد جاتریوں کا من اکثر گرمیوں کی شوٹیوں میں جہاں آنے کا کرتا ہے پنچاری گاؤں پہنچنے کے لیے جاتری ہوائی جہاد جہاں ٹرین دونوں کی صوبیدہ لے سکتے ہیں پنچاری گاؤں سڑک مارگ دوارہ جمو کشمیر اور بارت کے انہیں ستھانوں سے این ایچ فوٹی فور دوارہ جڑا ہوا ہے ٹرین سے آنے والے جاتریوں کے لیے دو شریماتا ویشنو دیوی کٹرہ جہاں پھر ادھونپور ریلوے سٹیشن ہے پنچاری گاؤں سے شریماتا ویشنو دیوی کٹرہ ریلوے سٹیشن لگ بگ 80 کلومیٹر دور ہے جبکہ ادھونپور 40 کلومیٹر پنچاری پہنچنے کے لیے ستھانی گاڑی جہاں قیب دونوں کی صحیحتہ لی جا سکتی ہے امید ہے کہ آپ کو جے جانکاری پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ بھی پنچاری میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بلیں کے نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فار واتشین